بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہماری آج کی وڈیو ہے بی ایس رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی آج کی وڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس کے بعد بی ایس رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی کا قائم ڈیجیبلٹی کریٹیریہ کیا ہے اور نیسٹ حubs کریں گے بی ایس رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی کا دیلنشیٰ نہ کتنا بی ایس کی سال کی ڈیگری ہے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی پیکنز کیا ہیں گونمنٹ سیکٹر یا پرایورٹ سیکٹر کی ی Oui keep کتنا چارج کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہیں��و ڈسکس کریں گے کہ رینل ڈیلسی ٹیکنالوجی کا ایمپلائیمنٹ ایریا کیا ہے میز اگر آپ بی ایس رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس وہ کون کون سا ایریا آ جاتا ہے جس میں آپ جاب کر سکتے ہیں سیکل لاس نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی کا جون سے سیلری پیکجیز ہیں وہ کیا ہیں گورمنٹ سیکٹر کے اندر اور اس کے بعد پرائیوٹ سیکٹر کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مقصر صور پہ ڈسکس کریں گے کہ بی ایس رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ آیا گر آپ بی ایس نہیں کر سکتے اور رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی میں جانے کے لیے اس کی سٹڈی اصل کرنے کے لیے آپ کے پاس اور کون سا وی آ جاتا ہے اور لاسٹ نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی کروانے والی یونیورسٹیز یا انسٹیٹیوٹ کون کون سے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں رینل ڈیلسیز ٹکنالوجی کی ڈیلسیز کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر کڈنی کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے اور جب کڈنی میں کوئی پروپلم کیریئٹ ہو جاتا ہے کڈنی کا علاج کرنا کڈنی کو مکمل طور پر کلیر کرنا یا کڈنی کو فیلٹر کرنا جانسہ ہے وہ دوسرا ڈیلسیز کہا لاتا ہے اور جب ہم کہیں رینل ڈیلسیز ٹکنالوجی کہ میز کڈنی کو فیلٹر کرنے کے لیے جس ٹکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ نالوج حاصل کرنا اس کے بارے میں کمپلیٹ سیڈی جانسی ہے وہ رینل ڈیلسیز ٹکنالوجی کہلاتی ہے تو ڈیلس اگر ہم رینل ڈیلسیز ٹکنالوجی کے الیجیبلٹی کرائیٹریہ کی بات کریں تو سٹوڈینس آپ کا افیسی پری میڈکل ہونا سروی ہے اگر آپ کے پاس افیسی پری میڈکل کی ڈگری ہے اور اس کے بعد آپ بی ایس رینل ڈیلسیز ٹکنالوجی کے لیے الیجیبل وہاں ہیں لیکن آپ اس کے اگر میریٹ کرائیٹریہ کی بات کریں تو ڈیلس اپ کی افیسی پری میڈکل میں 45% آپ کی ویٹی شامل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ نیشنل ایم ڈی کے ایٹ 45% ریشو اس کی شامل ہوتی ہے اور 10% آپ کے میٹرک کے نمبر انکلیوڈ ہوتے ہیں سو اسی طرح 100% میں سے جتنی آپ کی پرسنٹی بنے گی اس کے بعد میرٹ فارمولا ہوتا ہے اگر آپ میرٹ کے اندر انکل ہوتے ہیں تو دن آپ بی ایس رینل لیلسیز ٹیکنالوجیو کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں یہ اس کا میرٹ فارمولا اور الیجیبیلٹی کریٹریہ تھا اگر یہ سٹوڈنٹس ہم اس ڈگری کے دورانیے کی بات کریں تو یہ چار سال کی ڈگری ہے اور فیلال اینویل سسٹم کروائی جا رہی ہے سمیسل سسٹم میں فیلال کوئی ادارہ نہیں کروارہا اینویل سسٹم کروائی جا رہی ہے چار سال کی ڈگری ہے تو میں بھی ان فیوچر جو باقی تعلیمی ادارے یونیورسٹیز وغیرہ جانسی ہیں وہ اس ڈگری کو اس میسل سسٹم میں بھی بہت جلد الانچ کر دیں گے اور اگر ہم اب اس کے فیش شیڈول کی بات کریں تو یہ سٹوڈنٹس اس کی اینویل فیش ہوتی ہے تو فیفٹی فائیو تھاؤزنڈ پر ایئر اس کی فیش آنسیہ وہ چارج کی جاتی ہے مطلب ہے کہ فیفٹی تھاؤزنڈ سے لے کے سکسٹی تھاؤزنڈ کے میڈ میں اس کی فیش وقت چارج کی جا رہی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ایمپلائیمنٹ ایریا کون کون سا آ جاتا ہے اگر آپ بی ایس رینل ڈیلسیز ٹکنالوجی کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا کون کون سا ایریا آ جاتا ہے جس کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا آپ کے جوب ٹائپ کیا ہو سکتی ہے تو اگر آپ ایمپلائیمنٹ ایریا کی بات کریں تو آپ بی ایس رینل ڈیلسیز ٹکنالوجی کے بعد سپر سپیشلسٹی ہاؤسپٹلز میں کام کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ملٹی سپیشلسٹ ہاؤسپٹلز میں کام کر سکتے ہیں نرسنگ ہومز ایریا آپ کے پاس آ جاتا ہے ڈیلسیز کرنے کے لیے کلینکس پہ آپ کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ڈیلسیز سینٹر جون سے وہاں جابز آفر ہوتی ہے وہاں آپ کام کر سکتے ہیں ریسرچ آرگنائزیشنز میں کام کر سکتے ہیں ایڈیوکیشنل انسٹیٹوٹ جون سے وہاں کام کر سکتے ہیں جہاں ڈیلسیز ٹکنالوجی کی جون سے دو سال کا ڈپلومہ کیا جاتا ہے ان جگہ پر آپ بینگا ٹیچر اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں لیکچر اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں آپ ڈی ایچ کو ہسپٹلز میں جابز آفر ہوتے ہیں جو تحصیل لیول کے ہسپٹلز ہوتے ہیں اور اس کے بعد ڈی ایچ کیو ڈیسٹک لیول کے ہسپٹلز میں جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد دیگر جون سے پرائیوٹ ہسپٹلز ہیں ان میں جابز آفر ہوتی ہیں اب ہم نے یہ ایمپلائیمنٹ ایریا کی بات کی جون جون سے ہسپٹلز کلیننگس یا ڈیلسی سینٹر جون سے ہیں ڈی ایسٹورن ہمیشہ یاد رہے جن جن ایریا میں جن جن ہسپٹلز میں کلیننگس میں جہاں ڈیلسیز کی سہالت موجود ہوتی ہے اس جگہ پہ ڈیلسیز ٹیکنالوجسٹ کی ضرورت پیش رہتی رہتی ہے اس جگہ پہ ڈیلسیز ٹیکنالوجسٹ جون سے ہے اس کی مانگ وہاں ہے اس کی ضرورت وہاں ہے وہ وہاں جاب کر سکتا ہے یہ تو ہم نے ایمپلائیمنٹ ایریا کی بات کی کہ آپ بی ایسٹرین نے ڈیلسیز ٹیکنالوجسٹ کے بعد آپ کے پاس یہاں والا ایریا آ جاتا ہے تو پھر اب وہاں آپ کی جوب ٹائپ کس طرح کی ہو سکتی ہے آپ کا ممیس ڈیلسیز ڈیگنیشن کی اگر ہم بات کریں تو ڈیلسٹونز آپ بینگا یونت انچارج کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیلسیز سپرویسر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ ڈیلسیز ٹیکنالوجسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور ایک بات ڈیلسٹونز یاد رہے کہ بی ایس رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی کے بعد آپ لوگوں نے نیفرالوجسٹ کے سٹیڈی میں کام کرنا ہوتا ہے مینز ایم بی پیس کرنے کے بعد کچھ مطلعے کہ آگے جانسی سپیشلیزیشن ہوتی ہے نیفرالوجی میں وہ جانسے ہوتے ہیں ایم بی پیس نیفرالوجیسٹ ان کی کسٹیڈی میں جانسا کام کرنے Dancer دلسی جانسی تکنالوجیسٹ ہوتے ہیں انڈیپنڈینٹ بھی ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کی کسٹیڈی میں کام کرے انڈیپنڈینٹ بھی کام کر سکتے ہیں تو اور ان کی کسٹڈی میں کام کرنے والے جانسے ہوتے ہیں وہ ڈیلسیز ٹیکنیشن ہوتے ہیں تو یہ تو ہم نے بات کی تھی جوب ٹائپ کی اب ہم اگر ہم سیلری کی بات کریں تو ڈیئر سٹوڈنٹس بی ایس رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی کے بعد آپ گورنمنٹ سیکٹری کے اندر سیونٹین سکیل کی جاب تک آپ کام کر سکتے ہیں سیونٹین سکیل کی جاب آفر ہوتی ہے بی ایس رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی کے بعد اور جو اس کا سیلری پیکج ہے ڈیئر سٹوڈنٹس وہ سکسٹی فائیو تھوزن سے لے کے سیونٹی تھوزن آپ کا سٹارٹنگ پیکج ہوتا ہے بی ایس رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی میں اگر آپ پرائیور سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹ آپ فارٹی تھوزن سے لے کے ففٹی تھوزن تک پر منت ارننگ کر سکتے ہیں رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی کے بعد بی ایس بلخصوص بی ایس پروگرام کے بعد ڈیئر سٹوڈنٹس اگر بعض رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی میں آپ کا میرٹ نہیں بانتا لیکن آپ کا پیشن پروفیشن جو ان سے ہے وہ رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی میں جانے کا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ دو سال کا میٹرک کے بعد ڈپلومہ ہوتا ہے وہ دیگر پبلک اور پرائیور سیکٹر کے ہوسپٹر یا یونیورسیز کالجیز وغیرہ جو ان سے آفر کروارے ہوتے ہیں اور اس کا جانسا گورنمنٹ کے سیکٹر میں بھی جابز آفر ہوتی ہیں 8 سکیل سے لے کے 12 سکیل تک آپ رسائی کر سکتے ہیں اور پرائیور سیکٹر کے اندر اس کی جاب کی بات کی جائے تو 20 ہزار سے لے کے 25 ہزار تک آپ سٹارٹنگ ارنی کر سکتے ہیں تو یہ طرح میں نے 40,000 سے 50,000 کے جب بات کی تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ سٹارٹنگ ہوتا ہے لیکن آفٹر 4-5 یئر اکسپیرس کے بعد آپ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے حساب سے ارنی کرتے ہیں لیکن it's depend on your skill یا skill آپ کی مہارت پر depend کرتا ہے اور اگر اب ہم بات کریں کہ وہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو ان سے بی ایس رینل ڈیلسیز ٹکنالوجی کے ڈگری آفر کرواتی ہیں تو یہ سٹوڈنٹس صرف آپ کے پاکستان میں اس وقت دو یونیورسٹیز ہیں جو بی ایس پروگرام رینل ڈیلسیز ٹکنالوجی میں کروا رہی ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میو ہسپیٹل کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کے بعد ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشابر یہ دو یونیورسٹیز ہیں جو چار سالہ پروگرام کرواتی ہیں رینل ڈیلسیز ٹکنالوجی میں میس بی ایس پروگرام اور اس کے ساتھ ایک ہے شفاہ تعمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد یہ اسوسیٹ ڈگری کروا رہی ہے تھری ایئرز کی رینل ڈیلسیز ٹکنالوجی میں لیکن اگر بات جسٹ بی ایس رینل ڈیلسیز ٹکنالوجی کی کریں تو ڈیا سٹوڈنٹس وہ کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور اس کے بعد خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشابر یہ دو یونیورسٹیز سے وقت یہ ڈگری آفر کروا رہی ہیں اور ان فیوچر انشاءاللہ دیگر پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی جونسی ہیں ان کو بھی ایفیلیشن مل جائے گی رینل ڈیلسیز ٹکنالوجی کی بی ایس پروگرام میں تو وہ بھی اس ڈگری کو آفر کر رہی ہے